دل کے احساس کو ہزاروں میل تک پہنچانے والی ڈاک ٹکٹ اب اتحاس بن کر رہ گئی ہے ڈسٹل یوک میں آنس کی نوجوان پیڑی کو شاید ڈاک ٹکٹوں کے بارے میں جانکاری بھی بہت کم ہو اسی لئے ڈاک ویفاق نے یوبا پیڑی کے لئے ڈاک ٹکٹ پردشنی کا آیوسن کیا جس کا شبرم اپایک سولن وینود کمار نے کیا اس موقع پر جہاں ایک اور اپستی دیواؤں کو ڈاک ٹکٹوں کی اتحاس کے بارے میں جانکاری دی گئی وہیں درلپ ڈاک ٹکٹوں کا پردشن بھی کیا گیا اس موقع پر اپایک سولن وینود کمار نے یوباوں کو سندیز دیتی ہوئے کہا کہ انہیں اس ڈاک ٹکٹ پردشنی کو دیکھنا چاہیے اور اپنا گیان وردھن کرنا چاہیے تاکہ انہیں ڈاک ٹکٹوں کی اتحاس کے بارے میں جانکاری حاصل ہو سکے انہوں نے کہا کہ ڈاک ویفاق سبھی عام آدمی کے زیون میں اہم بھومکہ نبھاتا تھا جس کے اتحاس کی جانکاری آج سولن میں لگی ڈاک ٹکٹ پردشنی کے مادہم سے لوگوں تک پہنچ رہی ہے یہ پریاس ڈاک ویفاق دوارہ سرہنی ہے جن کے مادہم سے یوبا پیڑی تک یہ مہتپون چانکاری لوگوں تک پہنچ رہی ہے ایک تو پہلے سب سے پہلے میں پوسٹر ڈپارٹمنٹ کو اس کے لئے مبارک دیتا ہوں بہت اہم بھومکہ نبھاتا تھا جتنا بھی سنچار کا مادہم تھا لیٹر ہو انہوں نے ٹیلی گرہ بھی ہوا کرتا تھا اور آج کے جمانے میں تھوڑا irrelevant ہوتا جا رہا ہے کیونکہ یہ دیجل جمانہ آگیا ہے پر جس طرح سے اس کے اتحاس ڈپکٹ کیا گیا ہے وہ واقعی گیان بردک ہے بچوں کے لئے آنے والی پیڑی کے لئے اسے اتحاس کے پنوں کا پیشے جانے کا موقع ملتا دیکھنے کا سنچار مادہم چلتا تھا تو اس کے پوری ہسٹری کا پتہ چلتا کلچر کا بھی بچوں کو سکول کے بچوں کو آنا چاہیے ہاں پر جو یو پیڈی ہے بچے جنریشن جو اس کو آنا چاہیے اسے کیونکہ ہمارا جو سنسکریتی ہے اور جو ہماری ہسٹری ہے وہ آگے بڑھتی ہے اس کا جان بردن ہوتا پورا پوسٹر دپارن کو پورا اتحاسی سے ڈپکٹ ہوگا اور پورانی سنسکریتی بھی ہماری بشرف کیا ہمارے ہندوستان کے اس کا جان بھی لے گاؤن کو